علیہ تبکلت و رب العرش العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و عالی سیدنا محمد و بارک و صلی اللہ رب العزت قرآن مجید فروکان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُ اور اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العزت نے ہماری فلاہ ہماری کامیابی کو اپنی یاد کے اندر مخفی رکھا ہے اس میں راز یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے غفلت سے بچتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے جب گناہوں سے بچے گا تو نیک عامال کی طرف بڑھے گا اور نیک عامال جو ہیں وہ کامیابی کی دلیل ہیں دونوں جہاں میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب ہم اللہ کے ذکر سے خدا نہ خواستہ غافل ہوں گے تو شیطان ہمیں پھر برائی کے رستے پہ یا گناہوں کے رستے پہ لے کر چل پڑے گا اور گناہ جو ہیں وہ ناکامی کی دلیل ہیں دونوں جہاں میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کون سا ذکر کسرت کے ساتھ کیا جائے کہ ہم کامیاب ہو جائے اذکار تو بہت سارے ہیں اذکار تو بہت سارے ہیں تو اللہ بلو یہی وہ ٹھوکر ہے جو عام آدمی کو لگتی ہے جب رہبر نہ ہو مرشد نہ ہو ہادی نہ ہو کوئی رہنمائی کرنے والا درمیان میں نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کچھ پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر روحانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہوتی ہے اگر کوئی نقصان نہیں بھی ہوتا دنیاوی یا روح جو ہے وہ متاثر نہیں بھی ہوتی تو وقت کا زیا یا وقت کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بسہ وقت انسان ایسے اذکار کو منتخب کر لیتا ہے کہ جس پہ وقت بہت زیادہ لگتا ہے لیکن نفع کم ہو رہا ہوتا ہے اور بسہ وقت یہ وقتی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے اذکار کو منتخب کر لیتا ہے یا اپنے معمولات کی اندر شامل کر لیتا ہے یا ایسے اذکار کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی روح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے جس طرح آج کے دور میں لوگوں نے وظائف کو جب شرائط کے بغیر کیا ہے تو امت جو ہے وہ ایسے بمر میں پھنسی ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں یہ کس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے وظائف شرائط کے بغیر کیے کسی سے پوچھے بغیر کیے پھر وہ وظائف ان کے حالات یا ان کی روح کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تھے تو اب ہر آدمی کے پاس نہ حادی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے نہ ہر آدمی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ وظائف کرتا رہے تو اللہ رب العزت نے کچھ اذکار ایسے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے اقدس سے عطا فرمائے ہیں کہ وہ اذکار اگر ہم کریں تو ان کا کسی بھی قسم کا اثرِ بد نہیں آتا ان کے ساتھ شرائط نہیں ہے پھر دوسرا سب سے بڑا نفع کیا ہے کہ وہ ہر بندے کی روح کے ساتھ حالات کے ساتھ مطابق اختیار کر جاتے ہیں پھر تیسرا نفع کیا ہے کہ ہم ذکر تھوڑا کریں گے عجر بہت زیادہ پائیں گے تو ہاری انسان کیا چاہتا ہے کہ میں محنت تھوڑی کروں مجھے اس کا معافضہ یا اس کا صلح جو ہے وہ زیادہ ملے تو اللہ بلو آج جو میں ذکر بتا رہا ہوں وہ ذکر ان اذکار میں سے ہے جو اذکار اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہیں ذکر تو سارے اللہ کے ہیں جب اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھے یہ یہ پسند ہے زیادہ تو پھر ہم نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھ کر چلنا ہے اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر کرنا ہے اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا ہے کہ جس نے ایک بار مہا سواب کی نیت سے صدق دل سے کہا الحمدللہ کیا کہا الحمدللہ اللہ رب العزت اس کو ایک ہزار نیکی آتا فرمائے گا ایک ہزار گناہ ماف فرمائے گا ایک ہزار اس کے درجات بلند فرمائے گا اور ستر ہزار فرشتوں کو پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے یہ انعام کتنے پہ ہے محض ایک بار آپ نے کہا الحمدللہ 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 ایک بار ایک ہزار نیکیاں ایک ہزار گناہ ماف ایک ہزار درجے بلند ہوں گے اور اللہ رب العزت ستر ہزار فرشتے یعنی کئی ہزار فرشتے تخلیق فرمائے گا گناہ ہم نے کیا ہوں گے مافیاں وہ مانگتے رہیں گے تو اللہ بلو جب ایسے اذکار کرو گے جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کی اندر آئے ہیں جو محفوظ ہیں اور اللہ کو پسند ہیں جن کے فضائل بھی ہیں اور جن کی ہماری روح کے ساتھ مطابقت بھی ہیں دوسری بات اللہ کے معابوب علیہ السلام میں اشاء فرمائے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ کیا کہتا ہے الحمدللہ رہا فرشتوں کو مخاطب کا اشار فرمائے گا فرشتو دیکھو اس بندے کو میں نے چھوٹی سی نعمت دی جس کی کوئی حصیت نہیں تھی کوئی وقت نہیں تھی اس نے کتنا بڑا حدیعہ مجھے دے دیا ہے میں نے اسے چھوٹی سی نعمت دیا ہے اور اس نے بدل میں کتنا بڑا حدیعہ مجھے دے دیا ہے اللہ رب العزت الحمدللہ کہنے پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میں نے انہیں تھوڑا دیا ہے انہوں نے مجھے زیادہ دے دیا ہے تو جب رب زیادہ وصول کرے گا ہماری طرف سے تو وہ کیا اپنے پاس رکھے گا کیا اللہ کو ضرورت ہے جب اللہ وہ لٹائے گا تو اللہ والو ہماری دنیا بھی بھن جائے گی ہماری آخرت بھی بھن جائے گی اب آپ تو جو قصہ سنیں ہماری دنیا بھی بھن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بند جگی یہ فکرہ آپ نے ذہن میں رکھ رہے ہیں اللہ رب العز نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ اے میرے خلیل جب نماز شروع کرو تو اس کو الحمدللہ سے شروع کیا کرو جب نماز شروع کرو تو اس کو الحمدللہ سے شروع کیا کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ اگر میں الحمدللہ کہوں گا تو اس کا کیا نفع ہوگا میرے رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو الحمدللہ کا ورد کرے گا ذکر کرے گا میں اس کو چار انعامات دوں گا اگر تو بات سمجھ آجے حدیث پاک سمجھ آجے تو آج کے بعد یہ وظیفہ پکڑ لو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اور اگر بات سننے کے بعد دل میں نہ اترے سمجھ میں نہ آئے پھر تیرے پاس رسالے بھی ہیں کتابیں بھی ہیں چینلز بھی ہیں جہاں تیرا دل مطمئن ہو اب ابراہیم علیہ السلام کو رب نے جواب دیا کہ اے میرے خلیل جو الحمدللہ کا ورد کرے گا ذکر کرے گا میں اس کو چار انعامات دوں گا پہلا انعام اگر وہ تنگی میں ہے تو آسانی کر دوں گا جادو میں پھنسے ہو تو نکال دوں گا مالی تنگ دستی ہے تو ختم کر دوں گا گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں تو ختم کر دوں گا گھر میں لڑائیاں ہیں تو ختم کر دوں گا بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے تو ختم کر دوں گا یعنی کسی بھی قسم کی کوئی دنیا کی تنگی ہے تو میں اسے آزاد کر دوں گا اگر تنگی ہے تو میں آسانی کر دوں گا یا اللہ دوسرا انعام کیا ملے گا رب نے فرمایا اگر بدحال ہو تو خوشحال کر دوں گا بدحال ہو تو خوشحال کر دوں گا اب اللہ بدحالی کو ختم کرنے کے لیے یعنی رزقی فراوانی کو کس کے اندر چھپا کے ہمیں دے رہا ہے الحمدللہ کے اندر اور ہم نے کہاں ڈونڈی آیت کریمہ کے اندر کہنے کو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو میں نے آج بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ جب اللہ جو ہے در مصطفیٰ سے ملے گا تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا جب اپنی مانمانیاں ہم کریں گے کہ یہ بھی تو اللہ کا نام ہے یہ بھی تو اللہ کا نام ہے جس طرح اللہ چاہ رہا ہے جس طرح کملی والا بتا رہا ہے ہم اس طرح کریں گے تو نفع ہوگا ورنہ نقصان زیادہ ہوگا نفع کم ہوگا کتنے انعامات ہو گئے دو پہلا کیا ہو گیا کہ تنگی ہے تو آسانی ہو جائے گی اور اگر بدحال ہو تو میں خوشحال کر دوں گا تیسرا انعام یہ دوں گا اگر غمغین ہو تو خوش کر دوں گا پھر دنیا میں نہیں آخرت میں بھی پھر یہ جو پہلا انعام ہے کہ تنگی میں ہو تو آسانی کروں گا نہیں کبر میں تنگی ہے پھر بھی آسانی کر دوں گا حشر میں تنگی ہے تب بھی آسانی کر دوں گا یہ نفع یہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کے ہے دنیا آخرت کے ہیں دنیا میں تنگ ہو تو آسانی کر دوں گا آخرت میں بدحال آئے ہو عامال لے کر نہیں آئے تو اتنا انعام دوں گا کہ خوشحال کر دوں گا جنت کا وارث بنا دوں گا کتنے انعامات ہو گئے تین پہلا انعام کیا ہے کہ تنگی ہے تو آسانی دوں گا بدحال ہو تو خوشحال کر دوں گا چوتھا کیا ہے تیسرا کیا ہے کہ بے قرار ہو پریشان ہو تو تمہیں قرار دے دوں گا تمہیں خوش کر دوں گا چوتھا انام کیا ہے کہ تیرے سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دوں گا جنت تیرے نام کر دوں گا کرنا کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ تو اللہ لوگ کتنی بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں جب ہمیں اللہ لا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا ہم ساری زندگی مختلف اور عاد و وظائف کرتے رہیں گے تو اللہ کی رضا جو ہے وہ الحمدلہ شریف کے اندر ہے تو ہم پڑھیں آیت کریمہ اللہ کی رضا ہے آیت کریمہ کے اندر اور ہم پڑھیں الحمدلہ تو اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے کس موقع کے اوپر کون سا ذکر کرنا ہے جب ہمارا کوئی رہبر نہیں ہوگا رہنما نہیں ہوگا ہم اپنی مرضی سے ثواب سمجھ کے کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری دنیا برباد ہوتی جائے گی ہماری زندگی کے اندر الجنے جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی زندگی یعنی الجتی جائے گی پرشانیاں بڑھتی جائیں گے اب اللہ اللہ اگر تو بنانی ہے دنیا الحمدللہ اگر کوئی سینہ تان کے کہتا جی میں تو ثواب کے لئے پڑھتا ہوں تو میں نے ثواب بھی بتا دیا ثواب بھی بتا دیا کہ ایک بار الحمدللہ کہو گے تو دس ہزار نیکیاں ایک بار الحمدللہ کہو گے تو ایک ہزار نیکیاں ایک بار الحمدللہ کہو گے تو ایک ہزار گناہ معاف ایک بار الحمدللہ کہو گے تو ایک ہزار درجات بلند ہوں گے اور اللہ ستر ہزار فرشتوں کو تخلیق فرمائے گا جو تیرے لئے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے تو کیا یہ نیکیاں نہیں ہیں کیا یہ نیکیاں نہیں ہیں اگر نئی دل بھرا یا پیٹ نہیں بھرا تو اور سن لو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشاہ فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ کتنی بار ذرا کہو ہوں والا شکر ہے کہا دیتا جو میں آڑی نہ کتا جاوے الحمدللہ جس نے ایک بار کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام اشاہ فرمایا اللہ اتنا سواب عطا فرمائے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے سارا بار جائے گا اب آؤ سامنے جو کہتے ہو ہم سواب کے لئے آئیت کریمہ پڑھ دے رہے ہیں ہم سواب کے لئے پانی صورتہ پڑھتے ہیں ہم سواب کے لئے رسالہ پڑھتے ہیں ہم سواب کے لئے فلان پڑھتے ہیں تم بھی فضائل لے کر آؤ ڈگے صد سے جو وزائف ہیں من گرد وزائف ہیں میں کملی والے کے فضائل جو بتا ہوں ہیں وہ سناتا ہوں تو اپنے پیر کے سنا سارا کوئی سامنے آ جاتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتی شاہ فرمائی کہ تُو نے ایک بار کہا الحمدللہ زمین و آسمان میں جتنا خلا ہے اللہ فرماتا سارا ثواب سے بھر دیوں گا یا رسول اللہ اگر دو بار کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بار کہا الحمدللہ تو ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش لے کر تحت سراتہ کا اللہ سارا عجر و ثواب سے بھر دے گا کتنی دیر لگے گی الحمدللہ سوکھے طریقے سے دنیا بھی مل رہی ہے آخرت بھی مل رہی ہے لیکن اردو بولنے والوں نے کہا ہے کہ جتنی دیر تاکہ دعو پیش نہ ہوں چار چھتر نہ ہوں ہم اجڑے نہ ہوں مزہ تو نہیں آتا کیوں کملی والے کا دین مفت ملا ہے کملی والے کا دین ملا ہوتا تلواروں کے سائے میں اپنے گھر بار کو اجارا ہوتا اپنے سامنے اپنے پیاروں کو مرتے دیکھا ہوتا یا ان کی لاشوں کو ان کے جنازوں کو کندہ دیا ہوتا تو آج ایمان کی قدر ہوتی حضور کے فرمان کی قدر ہوتی آج رسالے کے اوپر ربیہ لگے نے پچھونجہ قدر ہے کہ نہیں پائن سورتہ آئیت تین سو ساڑھے تین سو کا قدر ہے کہ نہیں اخبار جہاں آتا ہے رسالہ آتا ہے جمعہ میکزین آتا ہے قدر ہے کہ نہیں کہ بھئی پیسے لگے ہیں ایمان مل گیا مفت اس لیے حضور کے فرمان کی قدر نہیں ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اشاء فرمائے جس نے ایک بار کہا الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے اللہ بھر دے گا جس نے دو بار کہا الحمدللہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ عجر سے بھر دے گا جس نے تین بار کہا الحمدللہ اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے اے بندے میں متوجہ ہوں مانگ کیا مانگتا ہے اے بندے میں متوجہ ہوں مانگ کیا مانگتا ہے تین بار الحمدللہ کہو گے تو تمہیں یہ ادراک یہ مئیتِ الہی حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت میرے صرف متوجہ ہے اب میں اللہ سے مانگنوں جو مانگنا چاہتا ہوں تو اللہ والو ہم یہ آسان اذکار چھوڑ کے پتہ نہیں کدھر ہی بھاگے پھیرے اور دیکھیں پھر ہم نے جو رویہ اختیار کیا یا روش اختیار کی ایز رہا سن لو اگر آپ کو غصہ نہ لگے تو حضرت سیدنا بہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر شیطان ذکر تو کرتا تھا بلکہ ذکر نہیں اذکار کرتا تھا بڑے وظیفے اس نے کیے ہیں کمچوک کے رکھے ہیں ساڑھے پاکستانیاں ہندوستانی بنگلہ دیشیوں اردو سپیکنگ والوں کی طرح اس نے اتنے عبادت کی ہے کہ اسی اسی ہزار سال سجدے ہو رہے ہیں قیام ہو رہے ہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اذکار ہو رہے ہیں تو پوچھا کہ اس نے اتنا اللہ کا ذکر کیا ہے تو مردود کیوں ہو گیا ہے فرمایا اس نے کبھی الحمدللہ کا ذکر نہیں کیا سارے اذکار کیے سارا پائن سورتہ ادھر سے شروع کیا ادھر لے گئے ادھر سے شروع کیا ادھر لے گئے رسالہ ادھر سے شروع کیا ادھر لے گئے یا کوئی اور عراد و وظائف کی کتاب ساری پڑ چھڑی ساری چٹ چھڑی لیکن الحمدللہ نے نکلا الحمدللہ نے نکلا تو اس لیے اگر وہ الحمدللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا تو اللہ کا محبوب ہو جاتا وہ مردود نہ ہوتا وہ مردود ہی اس لیے ہوا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں بلعن بن باورہ جو ہے کتنا بڑا ولی اللہ گزرا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے بنی سرائیل کا اتنی عبادت اس نے کی اتنی عبادت کی لیکن اس کے تمام اور آدو وظائف کے اندر الحمدللہ نہیں تھا ابلیس کے تمام اور آدو وظائف تسبیحات کے اندر الحمدللہ نہیں تھا ذرا انہوں نے اپنے اندر بھی چاک لو مارو ذرا چاہتی اے بیٹری مارو نظر آپنے اندر بھی ہے کہتی ہے جی رجعت ہو گئی ہے ہمارا نقصان ہو گیا ہے جب ہم روشی چال رہے ہیں غلط پہ تو نقصان نہیں ہونا تھا اور کیا ہونا تھا میں نے بتایا ہے کہ جتنے بھی عذکار تھے ابلیس کے اس میں الحمدللہ تھے والحمدللہ نہیں تھا بلم بن بعورہ کے جتنے بھی عذکار تھے ان کے اندر الحمدللہ نہیں تھا تاریخ بھری پڑی ہے جتنے بھی غمراہ ہوئے ہیں جو بھی غمراہ ہوئے ہیں یا طریقت کا رستے میں روحانیت کا رستے میں مردود ہوا ہے اس کے عذکار معمولات کو آپ دیکھو گے اس میں الحمدللہ نہیں ہوگا اور آج کے دور میں جتنے بھی ایمان ملک رجت کا شکار ہوئے ہیں جب آپ ان کے معمولات دیکھو گے آپ کو الحمدللہ نہیں ملے گا آپ کو درود پاک نہ ہونے کے برابر اور استغفار تو بالکل نہ ہونے کے برابر میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ تین باتیں کہہ رہا ہوں جو جو گھر برباد ہوئے ہیں وظائف کر کر کے وہ اپنے وظائف کو سارا لکھے کاغذ کے اوپر پھر شافی کی تین باتیں سمر رکھ کے تولیں شافی کا پلڑا بھاری نہ ہوا شافی آج بھی ذمہ دار ہے قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہے اگر تمہارے اور آدھوں وظائف میں الحمدللہ نکل آئے میں ذمہ دار ہوں درود پاک کثیر نکل آئے تو میں ذمہ دار ہوں استغفار کثیر نکل آئے تو میں ذمہ دار ہوں الحمدللہ کبھی یہ ایک ہا دفعہ کہہ دیا کوئی معمول نہیں ہے درود پاک یہ کا تسبیح کر لی کوئی معمول نہیں کثیر نہیں ہے استغفار کبھی کیا کبھی نہیں کیا نہ کیا باقی سارے وظائف اڈیاں چوک کے کی تینے تو سارا خاندانی چوکتا رہے آئے پھٹے چوکتی تینے اور اپنی طرف سے کیا بنے ہوئے تھے دوزہر تہی سے پہلے بڑے نیکوکار بڑے موت برتے یہ تشافی نے آ کے انجو کھولے آئے لیرو لیر کرتا ہے کہ موت چھپان دی جگہ نہیں مل دی جو کل تک بڑے موت برتے بڑیاں مائیاں برگزیدہ ہستیاں بنیا ہوئی تھے بابے بڑے لمبی لمبی تسبیح ڈیڈڈ فوٹ کی لے کے پھر رہے تھے جس طرح میں کہتا ہوں تھلے توتی تھے اللہ نال پھیرتے پہ نال تسبیح پھیر رہی آن دے سان بڑے موت بر بنے تھے جب رب نے سارا کچھ کھولا ہے کہ جب اللہ ملا ہے در مصطفیٰ سے تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ہوگا تو اللہ لا کیا قبول ہوگا ورنہ اللہ لا کیا بھی قبول نہیں ہے زمانے کے سامنے تمہارا روب ہوگا تم عابد کا لواوگے زاہد کا لواوگے صوفی کا لواوگے پتہ نہیں کیا کیا کہلواوگے لیکن جب میرے کملی والے کا طریقہ نہیں ہوگا میری پسند نہیں ہوگا میرا حکم نہیں ہوگا تیرا اللہ لا کیا بھی قبول نہیں ہے اب اللہ کی رضا یا اللہ کو جو ذکر پسند ہے وہ کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ ایک بار کہا زمین و آسمان کے درمیان مجیدنا خلائے اللہ بار دے گا دو بار کہا الحمدللہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ ثواب سے بار دے گا تین بار کہا الحمدللہ تو اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے بندے میں متوجہ ہوں کیا مانگتا ہے تیرے کیا ضرورتیں ہیں دنیا مانگتا ہے آخر مانگتا ہے بچوں کی نوکری مانگتا ہے رشتے مانگتا ہے بیماری سے شفاہ مانگتا ہے تنگیہ ایسا نہیں مانگتا ہے کیا مانگتا ہے گناہوں کی بقشش مانگتا ہے گناہوں کی بقشش مانگتا ہے ایک بار زرائے کہے تو سیہ تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں مجھے کون روکنے والا ہے فَعَالُ لَّمَا يُرِيد میں جس بات کا ارادہ کر لیتا ہوں میں کر گزرتا ہوں تو کہہ میرے سارے گناہ ماف کر دے میں ترے سارے گناہ ماف کر دوں تو نے تین بار کہایا الحمدللہ ایک بار کہا استغفراللہ میں کہوں گا جا تجھے معاف کیا تو کہے تو صحیح ہم نے اللہ کے ساتھ یوں باتیں کرنا سیکھا ہی نہیں ہے ہم نے تو بس یہ سیکھا کہ صبح ادھر سے شروع کرنا ہے تو شامدہ کا مکمل کرنا ہے شام کو ادھر سے شروع کرنا ہے ہم تو مکمل کرنے کے چکر میرے اور اگر ہم نے اللہ اللہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے سیکھا ہوتا تو آج پھر ہمارا یہ حال نہ ہوتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کر دیں حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا جس کو کوئی نعمت ملی جس کو کوئی نعمت ملی اس نے اس کے پر کہا الحمدللہ اس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا اب اس نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اب اس نعمت کا کوئی وبال نہیں آئے گا اب اس نعمت کو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوگا چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہیں چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہیں چاہے وہ کسی بھی اور دنیا کی چیز اللہ نے دی ہے اس کی صورت میں نعمت ہے آپ نے ملنے کے بعد کہا الحمدللہ پھر حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ اس نے نعمت کا شکر ادا کیا جس نے دو بار کہا الحمدللہ اس نے ثواب کو پا لیا اس نے کیا کیا ثواب کو پا لیا اور جس نے تین بار کہا الحمدللہ اس نے اپنے رب سے گناہوں کی بخشش کو کروا لیا اس نے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی ابھی پہلی حدیث میں میں کیا کہہ رہا تھا اللہ فرماتا ہے بندے میں تجھتر متوجہ ہوں مانگ کیا مانگتا ہے تو میں نے کہا آگے سے کہنا استغفراللہ ادھر رب کیا کہہ رہا ہے تو نہ بھی کہہ میں نے بخش دیئے تو نہ بھی کہہ تو میں نے بخش دیئے کیوں اس سے پہلی حدیث میں اللہ نے کیا فرمایا اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے کہ میں نے بندے کو چھوٹی سی نعمت دی اس نے اس کے پر الحمدللہ مجھے اتنا بڑا حدیعہ دے دیا تو پھر میں اپنی شانے شان نہ دوں تب مجھے رب کون کہے گا مجھے کریم کون کہے گا تو جا پھر میں نے تیرے گناہ معاف کر دی حالانکہ ہم نے گناہوں کی معافی تو نہیں مانگی ہاں میں نے تو محس اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ کہا ہے تو اب ان تینوں احادیث مبارکو جب اب اکٹھا کروگے تو کیا ہوگا کہ الحمدللہ کا جب ذکر کرتے جاؤگے اللہ دنیا بھی دیتا جائے گا اللہ آخرت بھی سنوارتا جائے گا اور بن مانگے اللہ عطا کرتا جائے گا اس لیے علماء مشایخ یہ بات فرماتے ہیں جو اہلِ ذکر ہیں کہ الحمدللہ کے آٹھ حروف ہیں کتنے ہیں آٹھ الحمد کے ہیں پانچ حروف اور للہ کے ہیں تین پانچ اور تین آٹھ جس دروازے سے تُو چاہے داخل ہو چاہنا تُو اس کی تسبیح اپنے معمولات میں شامل کر لیں اس ذکر کو پکڑ لیں تجھے کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں رہا جائے گے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ 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 جو اللہ نے دیا ہے اس کو سوچ کے الحمدللہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھ کے الحمدللہ اور جو تُو چاہتا ہے اس کو چاہ کے الحمدللہ اللہ دنیا بھی بناتا جائے گا اللہ آخرت بھی بناتا جائے گا دنیا کے معاملے میں سوچے گا اللہ دنیا دیتا جائے گا آخرت کے معاملے میں سوچے گا اللہ آخرت بناتا جائے گا شرط کیا ہے تُو وہ ذکر پکڑ لے جو اللہ کو پسند ہے وہ طریقہ اختیار کر لے جو اللہ کے نبی کو پسند ہے تو انشاءاللہ ذکر کو دو پر لگ جائیں گے پھر پرواز ہو کے رہے گی کامیابی مل کے رہے گی اور اگر تو کہے کہ مجھے رسالوں کتابوں سے یہ یوٹیوب چینل سے مجھے کامیابی ملجے تو اللہ اللہ کامیابی قیامت کا نہیں ملنے جب تک کوئی اللہ والا درمیان میں نہیں ہوگا منزل نہیں ملنے جب تک کوئی سمجھانے والا طریقہ بتانے والا رستہ دکھانے والا نہیں ہوگا منزل نہیں ملنے اب اللہ علوہ زندگی کتنی آسان ہو گئی کوئی زندگی مشکل رہ گئی پانچ بات کی نماز پڑھو خزری عمل کے حسار کے ساتھ ایک تصویح جو ہے وہ استغفار کی کرو سارا دن درود پاک پڑھو آنکھوں کی حفاظت رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اٹھتے بیٹھتے جو وقت ملجے اس میں الحمدللہ 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 کرو اور اگر آپ اس کو وظیفہ بنانا چاہتے ہو ہر نماز کے بعد آپ تصویح فاطمہ کے صورت میں پڑھ سکتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے ہر نماز کے بعد سو بار پڑھ لیا کو ہر نماز کے بعد سو بار پڑھ لیا کو اور اگر اللہ نے اور آسانی دی ہے آپ ہزار بار پڑھ لو اگر اللہ نے اور آسانی دی ہزار بار صبح ہزار بار شام کو کر لو اور اگر اللہ نے اور آسانی دی ہے تو دن رات پڑھو دن رات پڑھو آپ کو کون رکنے والا ہے اگلی بات اور آخری بات پاکی کی قید نہیں ہے نا پاکی کی قید نہیں ہے ایام کا مسئلہ نہیں ہے حسار کی شرط نہیں ہے دن کو پڑھو رات کو پڑھو لیٹ کے پڑھو بیٹھ کے پڑھو کاروبار کی جگہ پہ پڑھو جس حال میں بھی پڑھو کہو الحمدللہ مجھے بتاؤ یہ سودا لینا ہے یا پیچدار سودا لینا ہے جس کے ساتھ کوئی شرط ہی نہیں ہے پڑھو کہ تم سمرتے تمہارے گھر والے جائیں گے پڑھو کہ تم سمرتے تمہارے ہمسائے جائیں گے شرط تم نہیں سمروگے اللہ سب کو سنوار کے رکھ دے گا تو اللہ اتنے آسان عامال جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں جن کے اتنے فضائل ہیں پھر ہمارے اولیاء اللہ کے بزرگان کے اتنے مشادات ہیں ان کے اوپر گوائیاں ہیں ہم نے وہ چھوڑ دیا اور منگڑت وظائف کی طرف ہم لگ گئے جھوٹے فضائل سے متاثر ہو گئے ہمارے اندر ہیجان پیدا کیا گیا ہم متاثر ہو گئے اور ہم نے زندگیاں پڑھ پڑھ کے برباد کر دی نہ تسبیح کی ضرورت نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہ جائے نماز کی ضرورت نہ کسی گڑی سات کی قید ہے نہ پاکی نہ پاکی کی قید ہے نہ حسار کی ضرورت ہے ضرورت ہے تو صرف توفیق کی ضرورت ہے اللہ توفیق دے دے بس اللہ قبول کر لے بس تو آج کے بعد انشاءاللہ پھر کون کون دن رات الحمدللہ اللہ رب العظم مجھے بھی آپ کو سب کو جو ہے قسرت کے ساتھ الحمدللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام وہ عمال جو عرش چینل کے لیے بتایا جاتے ہیں وہ عمال ہوتے ہیں جو مسنون عمال ہیں یا وہ عمال جن کی بہت زیادہ فضیلت آدیس مبارکہ کے اندر آئی ہے پھر وہ عمال بتایا جاتے ہیں جن کے ساتھ شرائط نہیں ہے تاکہ عوام جو ہے پریشان نہ ہو الجے نہ ہو جس حال کے اندر بھی ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اس ربو تمام حضرات جو بار بار یہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں کوئی ایسا ورد بتا دیں کہ ہم چلتے پھرتے کرتے رہے ہیں اب آؤ اب آؤ لائن پہ کرو صرف سوال کرنا چسکالے نے بطیرہ بنایا ہوئے ہم نے اب دیا ہے کرو دن رات کرو جب میں نے بتا دیا ہے کوئی حسار نہیں ہے کوئی پاکی نہ پاکی کی قید نہیں ہے کوئی ایام کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی سات گڑی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی تعداد کا مسئلہ نہیں ہے ایک بار پڑھو یا روزانہ لاکھ بار پڑھو یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کوئی مشکت نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے آؤ لائن پر کرو اب ساری بات سن کے بھی تم کسی اور طرف جاتے ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ذکر نہیں چاہتے تم کچھ اور چاہتے ہو پھر اپنے فطور کا علاج کرواؤ اپنے جو دماغ میں فطور آیا ہوا ہے اس کا علاج کرواؤ یا پھر اللہ سے مانگ لو کہ تمہاری بربادی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے تم برباد ہونا چاہتے ہو تم ذکر کرنا نہیں چاہتے جو ذکر کرنا چاہے گا وہ تو وہ ذکر کرے گا جو کملی والے نے کیا ہے جو وہ ذکر کرے گا جو کملی والے نے کیا ہے آخری بات پوچھ لوں اللہ کے ولیوں کے دل کیا کرتے ہیں اللہ اللہ بولتے کیوں نہیں ڈر کیوں گئی ہو پیسے مانگ لی ہیں آپ سے جمعہ رات تو نہیں مانگ لی اللہ کے ولیوں کا دل کیا کرتا ہے اللہ 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 کے محبوب یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دل کیا کرتا ہے اللہ اللہ تو تُو یا جبارو یا کہارو کتوں شروع کر لے جب نبیوں کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں ولیوں کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس میں ذات کو اپنا وظیفہ بنا کے رکھا تو تُو نے یا جبارو یا کہارو کو وظیفہ کیوں بنا لیا تُو نے آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ کیوں بنا لیا یا دیگر جو عراد و وظائف ہیں تو نے ان کو اپنا وظیفہ کیوں بنا لیا تو اللہ اللہ کرتا تو تیری زبان الحمدللہ 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 کر دی اللہ تیرا ظاہر بھی پاک کر دیتا اللہ تیرا باطن بھی پاک کر دیتا اللہ تیری دنیا بھی بنا دیتا اللہ تیری آخرت بھی بنا دیتا تو آج کے بعد پھر کون سا ذکر کرنا ہے وہ ذکر جو اللہ کو محبوب ہے اور کملی والے کا طریقہ موجود ہے حکم ہوگا اللہ کا وذکر اللہ کثیرا لعلکم دفلہوں وذکر ذکر کرو سیگا عمر ہے قصرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو لعلکم دفلہوں حکم ہم پکڑیں گے اللہ کا اور طریقہ چلے گا نبی علیہ السلام کا کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ جس حال میں بھی رکھے الحمدللہ گھر میں داخل ہوں تو الحمدللہ کاروبار پہ جاؤ تو الحمدللہ دفتر پہ جاؤ تو الحمدللہ اپنی صحت کو دیکھو تو الحمدللہ سواری کو دیکھو تو الحمدللہ بیوی بچوں کو دیکھو تو الحمدللہ ہر ہر نعمت کے اوپر الحمدللہ انشاءاللہ پانچ سات دن فقیر کی بتائیوی بات کو اوپر عمل کرو گے تو اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان الحمدللہ کرنا شروع ہو جائے گی پھر جب اس کی برکتیں نظر آئیں گے پھر آپ خود کرو گے میں بھی کہوں گا کہ یہ ذکر کو آپ کو نہیں الحمدللہ جو مل گیا ہے الحمدللہ پھر یہ ذکر نہیں رہا جائے گا بلکہ یہ آپ کا کلام بن جائے گا تقیہ کلام بن جائے گا کہ الحمدللہ جو مجھے ذکر مل گیا ہے الحمدللہ مجھے کوئی اور نہیں کرنا الحمدللہ جو میں کر رہا ہوں الحمدللہ بس اللہ قبول کر لے الحمدللہ یوں آپ کا تقیہ کلام بن جائے گا تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو یوں فنایت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں عطا کی ہیں ان پہ شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جہاں تک ہماری یہ آواز جائے تمام حضرات کو اجازت ہے آپ حضرات کو بھی اجازت ہے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کریں اللہ کے ذکر میں رہیں فکر میں رہیں اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا سبحان ربک رب العزت اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين